یوپی میں نیم پلیٹ ویوات ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے اب یوپی سرکار میں منتی رویندر جیسوال نے یوگی سرکار سے مانگ کی ہے کہ شریکاشی ویچھونات مندر کے اسپاس کی دکانوں پر بھی نیم پلیٹ لگنی چاہیے کیونکہ شریکاشی ویچھونات مندر کے سامنے الپ سنکھکوں کی دکانیں ہیں وہ پھول مالا بیچتے ہیں ایسے میں اگر شدتہ نہیں ہوگی تو آستہ کو چوٹ پہنچے گی بتا دے کہ رویندر جیسوال کا بیان اس وقت آیا ہے جب تردیش میں ہوتلوں ڈھابوں اور پھل کی دکانوں کے نام بدلنے پر راجنیتی کرمائی ہوئی ہے ہر بیٹی کو دکاندار کا نام جاننے کا دکار ہے کہ میں جہاں سمان کردے جا رہا ہوں وہ اب بیٹی کون ہے اس کا پچاردھارہ کیا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ ساپ پک دکاندار ہے ہم یہاں سلیں گے اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کاسی مشنات مندر کے آس پاس بھی ان دکانداروں کو اپنا نام لکھنا چاہیے کیونکہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ مشنات مندر کے سامنے دو تین دکان ہیں وہ دکان سنچک لوگوں کا ہے مسلمانوں کا ہے وہ دودھ مالائے بستے ہیں دودھ مالائے بستے ہیں مالائے بستے ہیں اب ان کے مند میں ایک آستہ ہم چھوٹ پہنچتا ہے اگر سودھ ہمارا دودھ مل رہا ہے اگر سودھ نہیں مل رہا ہے تو واسطہ پر چھٹ پہنچتی ہے ایسے اس دنوں وہاں بھی نام پلیٹ لگانا چاہیے تو نیم پلیٹ کا ویواد ایک اور معاملے میں شروع ہو گیا منتری رویندر جیسوال نے دراصل اس پر ویواد شروع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کاشیوشونات مندر کے آس پاس جو پھول اور دودھ بیچتے ہیں ان میں سے کئی لوگ مسلم سمدھ آئے کہ دنیش مشاہ ہمارے سے ہوگی اس خبر پر بات چیت کرنے کے لئے فون لین پر موجود ہیں دنیش کیوں یہ کہا جا رہا ہے منتری جی کی طرف سے اور کیا لگتا ہے کہ چونکہ کاروڑ یاترہ مارگ میں اس پر کاروائی ہوئی ہے تو وہاں بھی کاروائی ہو سکتی ہے بلکل دیکھیں اگر بات کریں وارانسی تو یہاں وارانسی کے نیم پلیٹ کا بھی بات جہاں اجپورے پردیس پر لے کر کے جہاں جہاں کاروڑ یاترہ مارگ ہے وہاں وہاں چلے چلے لے کر کے لگاتار سرکار کو گھیرے ملے رہے لیکن وہاں دوسری طرف بات کریں وارانسی کہ یہاں جو دوازہ مارگ میں ماجپور کاشی بشنات کا جوتیل لنگ ہے یہاں پر جو ہے لاکھوں کی سنکھا میں کاروڑیہ اور ساون پر سا دالو بیشنات در بار آتے ہیں اور درسن پوزن کرتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کیا ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ ٹھیک جو بی آئی پی گیٹ نمبر آرہ ہے اسے ٹھیک ساونے بہت پہلے مسجد ہوا کرتی تھی جو کہ اب نیچے دکان میں تبدیل ہو گئی وہ دکان جو ہے آج ہی مسجد ہوا کرتی کے لوگوں کو ہے چونکہ گیٹ نمبر چار کے ٹھیک سامنے وہ دکان موجود ہے تو وہاں پر پھول مالا اور پرساد بیچا جاتا ہے اس یہ بات بہت تینوں سے بھی وادیتا ہے حالانکہ اب جیسے یہ معاملہ پورے پردیس میں فائلا جو سرسن پردار منتری ہیں انہوں نے باقایتہ پرسپانس کر کے اس کو ہٹائے جانے کی مانگ یہاں نیم پلیٹ لگائے جانے کی مانگ کی ہے اور ربین جیسوال کی اس بیان کے بعد پولیس بھی ایکٹیو ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چاوک تھانے چاوک تھانے کی پولیس وہاں جا کر کے نیم پلیٹ لگانے کے لیے نیجیسٹ کر دیئے وہاں کے سفید دکانداروں کو کہ بہتا ہے جیس دھرم کے جو بھی دکاندار ہیں وہ اپنا نیم پلیٹ ضرور لگائے تو کافی بشنات منتری کے ٹھیک سامنے جو کافی محجبورت کو دیس کے لیے بلکہ دس کے لیے یہ ایک جانی مانی جگہ ہے تو یہاں پر اس طرح کا دھالووں کے ساتھ ساتھ خاص طرح جو ہے کاؤن کا مہینہ ہے تو کاؤڑییں جو آتے ہیں حالانکہ کاؤڑیاں مارگ نہیں ہیں کاؤڑیاں ہیں درسن کرنے آئیں گے لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں تو جو کاؤڑ یاترہ مارگ میں صرف کھانے پینے کی دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کا بیواد تھا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے جھڑے گا کہاں کہاں تک جائے گا اور کس طور پر آگے بڑھے گا فیلال اس باتشت کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا